موسیقی جب انسان کی دعا ماد دنیوی عمور کے لیے ہو تو اس کا نام صلاحات نہیں لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور عدب انکسار توازو اور نہیت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے تابہ وہ صلاحات میں ہوتا ہے اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے اصل بات یہی ہے کہ انسان رضا الہی کو حاصل کرے اس کے بعد رواہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے یہ سوا سے رواہ رکھا گیا ہے کہ دنیاوی مشکلات بعض کا دینی معاملات میں حارج ہو جاتے ہیں خاص کر خامی اور کجپنے کے زمانے میں یہ امور ٹھوکر کا موجہ بن جاتے ہیں صلاحات کا لفظ پر سوز مانے پر ڈال کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے ویسے ہی گدادش دعا میں پیدا ہونی چاہیے جب ایسی حالت کو پاؤں جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اس کا نام صلاحات ہوتا ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھے نماز میں وساوی سوری دردر کے خیالات بہت پیدا ہوتے ہیں اس پر فرمایا اس کی اصل جرر امن اور غفلت ہے جب انسان خلال تعالیٰ کی عذاب سے غافل ہو کر امن میں ہو جاتا ہے تب وساویس ہوتے ہیں دیکھو زرزرے کے وقت اور کشتی میں بیٹھ کر جب کشتی خوفناک مقام پر پہنچتی ہے سب اللہ اللہ کرتے ہیں اور کسی کے دل میں وساویس تعدنی ہوتے ہیں ذکر آیا کہ بازگاہ مخالفین ہماری جماعت کے لوگوں کو بہت دکھ دیتے ہیں اور بڑی بڑی ایزار سانی کرتے ہیں حضرت اقدس نے فرمایا خلال تعالیٰ کے آگے کسی کا نابود کرنا مشکل نہیں لیکن جس کی طاقتیں بڑی ہوتی ہیں اس کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے لیکن ایسے آدمیوں کا وجود بھی ضروری ہے آداء کا وجود انبیاء کے واسطے بہت مفید ہوتا ہے قرآن شریف کے جو تیس سپارے ہیں اس کی اکثر اس سے کہ نزول کا سبب آداء ہی ہوئے اگر سب ابو بکر کی طرح آمن نہ و صدق نہ کہنے والے ہوتے تو چند آیتوں پر سلسلہ ختم ہو جاتا درخت کے واسطے جیسے سا پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی کچھ خات کے لیے گندگی کی بھی ضرورت ہے بہت سی آسمانی سرگرمینی لوگوں کی شرارتوں پر منصر ہے کوئی بھی نہیں جس کے آداء نہیں ہوئے نبی کے نفس کے واسطے یہ عمر بہتر ہے کیونکہ اس طرح اس کی توجہ بڑھتی ہے اور موجزات تائید و نصر زیادہ ہوتے ہیں اور جماعت کے واسطے بھی مفید ہے کہ وہ پکے ہو جاتے ہیں خدا کو دین نہیں لگتی کہ لاکھوں کروڑوں کو ایک آن میں توا کر دے لیکن ضرورت کے سبب مخالفین کا وجود قائم رکھا جاتا ہے جس شہر میں خاموشی سی ہو اس زیادہ جماعت ترقی نہیں پکڑتی خدا کے حکمتوں کو ہر ایک شخص نہیں پہچان سکتا سببیس مئی انیس سب پانچ فرمایا گھر میں طبیعہ تریل تھی بہت سردر بخار اور کھانسی بھی تھی لوگوں کے لئے ابتلاع کا خواہ ہوتا ہے میں نے رات بہت دعا کی شیخ رحمت اللہ صاحب کو مخطب کر کے جن نے فرمایا آپ کے لئے بھی یہ دعا کی تھی پہلے تو ایک مستویسہ الہام ہوا آپ معلوم نہیں کہ اس کے متعلق ہے اور وہ یہ ہے نمبر ایک تجمع شرارت ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا نمبر دو میں ان کو سزا دوں گا نمبر تین میں اس عورت کو سزا دوں گا معلوم نہیں یہ کس کے متعلق ہے اس کے بعد گھر والوں کے متعلق یہ الہام ہوا ردہ الہیہ روحہ وریحانہا انہی ردتو الہیہ روحہ وریحانہا اسی وجہ جبکہ مذکورہ بارہ الہام ہوا دیکھا کہ کسی نے کہا کہ آنے والے ذلزلے کی یہ نشانی ہے جب میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اس ہمارے خیمے کے سر پر سے جو باقے قریب نصب کیا ہوا ہے ایک چیز گری ہے خیمہ کی چوب کا اوپر کسیرہ وہ چیز ہے جب میں نے اٹھایا تو وہ ایک لانگ ہے جو عورتوں کے ناک میں ڈالنے کے ایک زیبر ہے اور ایک کاغذ کے اندر اپٹا ہوا ہے میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ ہمارے گھر کا مدد سے کھویا ہوا تھا اور ہم ملا ہے اور زمین کے بلندی سے ملا ہے اور یہ نشانی زلزلے کی ہے آج کی تازوی ردہ الہا روحا و ریحانہا کا ذکرتہ فرمایا اس میں بھی اللہ تعالی نے ماضی کا سیغہ استعمال کیا ہے تمام سماوی قدب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی عمر کے ضرور آئندہ پیدا ہو جانے کے متعلق کسی پیشگوی کو ظاہر فرماتے وقت ماضی کا سیغہ استعمال کرتا ہے مثلاً قرآن شریف میں آیا ہے ابو لاپ کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا یہ وعی الہی بتا اور پیشگوی کہ ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ ابو لاپ چنگا بلا پھرتا تھا لیکن آسمان پر اس کے لئے ہلاکت کا حکم ہو چکا تھا اس وقت سے یہ بات ایسے تعالی پر بیان کی گئے کہ یہ کام ہو چکا ہے پہلے ایک معاملہ آسمان پر ہو جاتا ہے اور پھر زمین پر اس کا ظہور ہوتا ہے ایسے ہی ہمارا الہام آفت دیار والا تھا یعنی مٹ گئے گھر اگرچہ گیارہ ماہ پہلے یہ زلزلے کی پیشگوی تھی تاہم چونکہ آسمان پر یہ فیصل ہو چکا تھا کہ زلزلہ ضرور آئے گا ایساستی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مکانات عارضی اور مسخل سب گر گئے اور نشان مٹ گئے جو لوگ مثلا پیس آخبار کے نامانگار وغیرہ اطراز کرتے ہیں وہ اس محاورے سے نواقف اور جاہر ہیں یا جان بودھ کر تاثب کے ساتھ عزت کرتے ہیں ورنہ یہ محاورہ سب زبانوں میں پایا جاتا ہے آسم کے متعلق جب ہم نے پیشگوی کی تھی تو اس نے اسی مجلس میں کہا تھا کہ میں تو مر گیا باوجود عیسائی ہونے کے وہ عدب کا بہت لحاظ رکھتا تھا اور یہی سبب تھا کہ وہ ڈرتا رہا اور میاد کے اندر مرنے سے بچ کیا ابولہ آپ کے متعلق سا پیشگوی مکہ میں کی گئی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا حالانکہ وہ جنگ بدر کے بعد آن سے مرا تھا کہ فرمایا روح و ریحان سے مراد ہر قسم کے آسائش اور آسود کی ہوتی ہے باوقت نو بجے حضرت اقدس باہر تشریف لائے شیخ رحمت اللہ صاحب لاہوری ناوارد اور مولی صاحبان اور دیگر آباب آباب معافل موجود تھے حضور نے فرمایا ہم خدا کے مرسلین اور معمورین کبھی بزدل نہیں ہوا کرتے بلکہ سچے مومن بھی بزدل نہیں ہوتے بزدلی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم پر مصیبتوں نے بار بار عملے کیے مگر انہوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی خدا تعالی ان کے نصفت فرماتا ہے منہم من قوان احبہو ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلہ سورہ احضاب آیت چوبیس یعنی جسے ایمان پر انہوں نے کمری احمد باندھی تھی اس کو بعد نے تو نبا دیا اور بعد منتظر ہیں کہ کم موقع ملے اور سرخ روح ہوں اور انہوں نے کبھی کم احمدی اور بزدلی نہیں دکھائی